اس کے علاوہ آپ جتنے بھی فرقے ہیں آپ دیکھ لیجئے پہلا فرقہ آیا کررانیا اس نے کیا کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا قلب سے تصدیق کر دو دل سے تصدیق کر لو اس کافی ہے نہ اقرار باللسان کی ضرورت ہے نہ عمل بالارکان کی ضرورت ہے صرف ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اس کے بعد مرجی آئے انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان کا عمل کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد مرجیہ کے بعد آتے ہیں خوارج خوارج کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا زبان سے اقرار کا عمل بالارکان کا مگر اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو تو ایمان سے نکل کر کے کفر میں پہنچ جاتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ڈس بیلنسنگ ہو گئی اس کے بعد آئے موتزرہ انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا زبان سے اقرار کا آزاز سے عمل کا مگر گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے تو نکل جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا یہ منزلتن بینہ منزلتن رہتا ہے بیچ میں ہینگ رہتا ہے لٹکا ہوا رہتا ہے یہ نہ اسلام میں رہتا ہے نہ کفر میں رہتا ہے اس کے بعد اہل الحدیث کا یہ عقیدہ بتایا گیا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا تینوں کے مجموعے کا نام اور گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر نہیں ہوتا بلکہ توبہ کرے تو گناہ کتنا بھی کر لے توبہ کے بعد گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے اب دیکھئے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اہل الحدیث ہیں سب اسی بات کے قائل ہیں دلیل امام المحدثین رئیس الفقہ والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی اساتزہ سے حدیثیں لیے قطب ان الفم و سمانین نفسا میں نے حدیث لیے ایک ہزار اسی اساتزہ سے اچھا لئیس منہم اللہ صاحب حدیث اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو محدث نہ ہو اور اہل الحدیث نہ ہو لئیس منہم اللہ صاحب حدیث ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو صاحب الحدیث نہ ہو ولم اکتوب میں نے کسی ایسے محدث سے حدیث نہیں لی ہے مگر وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی پوری جماعت یہ اس بات کی قائل ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اس کا مطلب محدثین کے دل ایک جیسے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کے دل الگ الگ ہیں امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر سات فرض ہیں صاحبین یہ کہہ رہے کہ چھے ہیں چلیے نماز ہی کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے میں باحان ہی دل